اسلام علیکم بیلکم بیک میں ایک بلوگ بیلکم بیک بیک تو مائی چیلنل جی تو کیسے ہیں آپ سب آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں صبح ہوتی ہے ناشتے کے ساتھ ہی ناشتے کے بغیر کوئی صبح نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اتنے گھنٹے بھکر آنے کے بعد آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے تو چلیں جی سب سے پہلے کر لیتے ہیں ناشتہ یہاں ناشتہ بنا ہوا ہے بس ایک سلائس لوں گی جیم لگا کے اور حسین بھی آگے سکوز سے حسین کو آج کل ہوتی ہے جلدی چھوٹی کیونکہ اس کی ایگزیم پس چل رہے ہیں تو ابھی حسین بھی ساتھ ہی ناشتہ کر لے گا چلیں جی اس سے پہلے کہ چائے تھنڈی وجہ تو ناشتہ کر لیا جائے ناشتہ کرتے ہیں پھر دن کی مصروفیات دیکھتے ہیں کہ آج دن میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کون سے ضروری کام ہے جو کرنے والے رہتے ہیں اور یہاں دیکھیں جی جناب بن چکا ہے دوپہر کا لنچ پک رہا ہے یہاں ہے چکن چکن کورما مٹی کی ہنڈیا میں اور بلیو می کہ مٹی کی ہنڈیا میں آپ کچھ بھی بنا لیں بہت ہی لذیذ بنتا ہے میں کیسے اس کو ایکسپلین کروں ایڈون نو بٹ اس میں ایک الیکسہ ہی ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بن رہا ہے کیمہ کیمہ کو بھون رکھے رکھ لیں گے اور پھر اس کا کیا بنائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہاں دو دن پہلے جو میں نے سوجی اپنے بلوک میں دکھایا تھا کہ میں نے اس کو بھون کے رکھ لیا ہے یہ وہی سوجی ہے اس کو اب ہم یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے سوس پین میں ایک کپ دو ایک مگ بڑا چھوٹے والا کپ نہیں اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیول سپون بھر کے اور اتی سی میں نے اس کے بعد بھی ڈالی ہے سوجی بھونی ہوئی سوجی جو ہے گولڈن کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے ابھی ہم اس کو دم کی آنچ پہ ڈھکن دے کے پکائیں گے تاکہ سوجی جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوجی تھوڑی گل گئی ہے اور میں نے اس میں ڈالی تھی چینی اور چینی ڈال کے میں نے اس میں ڈالی تھی تین ٹیول سپون جو ہوتے ہیں چھوٹے چمچ چینی کے وہ ڈالے تھے بہت بھر بھر کے نہیں ڈالے تھے درمیان نہیں ڈالے تھے اور اس میں اتنا مٹھا کافی ہے بس مجھے تھوڑی سی ہی بنانی ہے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ اگر نیکس ضرورت پڑے تو میں اس کو فریشی بنا لوں تو یہاں پہ یہ سوجی بھی گل گئی ہے چینی بھی ڈیزورف ہو گئی ہے اور یہ تھوڑی تھک بھی ہو گئی ہے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے ہے یہ بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہو چکی ہے سوجی تیار ابھی اس کو اپنی بیٹی کو کھلاتے ہیں اگر اس کا موڈ ہوا تو وہ کھا لیں اور یہاں پہ زناب بن رہی ہے دوپہر کے لیے روڈیاں اور سوجی بن چکی تھی تو اس کو میں اتار رہی ہوں ابھی جولے سے تو یہاں جی زناب اس کے بعد دوپہر کی کھانے کی تیاری کے بعد یہاں پہ ہو رہا ہے فائٹ کا جو ہے میں نے آج کے لیے ڈرس نکالا ہے اس کو لاتے ہیں اور پھر بناتے ہیں کپڑے اور یہاں پہ دیکھیں اس نے شاور لے لیا ہے اور یہ حسین کے ساتھ حسن کے ساتھ بیٹھ کے انجوئے کر رہا ہے جب بچے پڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے بھی رہتے ہیں اس کو کلرز جو ہیں وہ زیادہ اٹریک کرتے ہیں تو یہ کلر پینسل سے کھیل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے خوش ہے سارے ایچ فیلو ہیں ایچ فیلو تو نہیں ہے بلکہ ایک بارننگ ہوتی ہے فیملی میمبرز میں تو اس کی بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھی فیملی میمبرز کے ساتھ بارننگ ہے بچے بچوں کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہاں تھوڑی دیں یہ کھیل لیں پھر اس کو بھی میں سلا دوں گی اور یہاں جناب شام کا ٹائم ہے یہاں پہ بھر رہی ہے سوائیاں سوائیاں جو ہیں وہ ایکچلی بن چکی ہیں اس کے اوپر بس بادام کٹ کے کس سیلیبریشن کے لئے مگوایا گیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے یہاں پہ آئی ہے سجی بھی ساتھ میں اور بھائی آتے ہوئے سجی بھی لے آئے تھے تو چلے جی دینر کا ٹائم ہوگی ہے ہم لوگ دینر کھال لیں دینر کرنے کے بعد پھر جانا ہے کہیں ابھی ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور ہم لوگ جہیں جا رہے ہیں ایکچلی لینا تھا بھائی بھائی کے لئے گفٹ اور گھر سے ہم آگئے ہیں لیکن آئی ہاپس ہو کہ ساری دکانیں کھولی ہوں لیکن وہ ہوا جس بات کر رہتا کہ جب ہم مارکٹ میں پہنچے یہاں دیکھیں زیادہ ساری دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں اور جتے بھی برینڈز تھے وہ سارے کے سارے بند تھے ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے تقریباً دس پجے کے بعد کا ٹائم تھا اور دس پجے سارے کے سارے برینڈز ہوتے ہیں وہ سارے بند ہو جاتے ہیں تو گھر سے ہم آ تو گئے لیکن کچھ بھی کھولانی ہوا تھا تو پھر دیکھتے ہیں ابھی کہاں جانا ہے چلیں جی آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے تاکہ آپ کو بھی پتا چلیں ہم کیا شوپنگ کرنے آئے ہیں اور کس کے لئے کر رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی یہ ریسائیڈ ہو رہا ہے کہ ہم جائیں گے کہاں کیونکہ برینڈز سارے بند ہو چکے تھے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم شوپنگ کر سکتے ہیں اس وقت بھی رات کے آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کے ساری دکانیں کھلی تھی اور کھانے پینے کے دکان اور پھر اشتہ اس کے علاوہ جو پی تھی وہ ساری کی ساری زیادہ تر بند ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں جو لوکل پرینڈز یہ بھی کھلے ہیں اور جو کھانے کے چھوٹے مٹسٹالز ہوتے ہیں وہ سارے رات کے ٹائم میں زیادہ اپن ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے رات کے ٹائم تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ شوپنگ کرتے ہیں کھانے بھی نہیں کی تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں جی اس ٹائم پہ بھی کتنا یہاں پہ رش ہے اور ٹرافک بہت اتھی جگہ جگہ پہ ٹرافک ملی ہمیں اس لئے گاری جو سلولی چل رہی ہے اور اس ایریا میں ویسے بھی ٹرافک جو ہوئے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو چلیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف اور دیکھتے ہیں جی جناب آج کس جگہ سے ہمارا کام ہوگا تو یہاں ہم لوگ واپس آ رہے ہیں کیونکہ جس جگہ پہ ہم گئے تھے ان میں سے کوئی بھی سٹور نہیں اوپن تھا تو ابھی ڈیسائٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی کہاں جائیں گے پہلے تو ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹے میں آ جائیں گے لیکن احمد نے بہت زیادہ زید کی تو پھر ابھی ہمیں یہاں پہ آنا پڑا یہ سٹور پہ تو یہاں پہ سپریے چیک کر رہے ہیں کہ کون کون سے سپریے جو ہے اس کے سمیل اچھی ہے تو ابھی کافی رینج ہے ان کے پاس لوکل بھی ہیں اور امپورٹڈ بارل بھی ہیں بہت زیادہ رینج ہے ان کے پاس اور ہر طرح کی چیزوں کے پرائزز ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ احمد جو ہے وہ سمیل جو ہے اس کی ٹیسٹ کر رہا ہے کہ جی کون سا لینا ہے اور کون سا نہیں لینا احمد جو آ رہا تھا وہ ممی بابا کے لیے جو ہے پرفیوم بائی کر لیں تو یہاں پہ ہم سٹور سے نکل چکے ہیں اور رات کافی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں جی باہر بلکل بھی رشنی ہے اس ٹائم پہ اور ابھی چلتے ہیں گھر تو گھر جا کے پھر آپ کو ملتے ہیں ہم نے سیلیبریشن بھی کرنی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ایکچولی ہمارے گھر کے پاس یہ بہت زیادہ دور نہیں تھا تو بہت جلدی انشاءاللہ گھر ہوں گے ہم لوگ تو جی آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اور اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آپ نے یہ مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ کس چیز کے بارے میں زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسی ٹوپک کو جو ہے وہ زیادہ ریکورڈ کر لوں گی تو آپ مجھے کائنٹی مجھے بتائے ضرور کریں تاکہ مجھے بتا ہو کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جناب دیکھیں اب بھی ٹرافک بھی کام ہوگی ہے کم کم لوگ ہیں سرکوں پہ تو گھر کی چانیب چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ہماری گھر میں گیس بھی آئے ہوئے تھے تو گھر واپس جانے تک وہ بھی چلے گئے تو جی ابھی گھر بس پہنچ گئے ہیں ہم پھر آپ کے ساتھ کرتے ہیں سیلیبریشن اور آپ نے ہمیشہ اپنی رواہ میں ضروری آدھ رکھنا ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں آج میرے بھائی اور بھابی کی جو ہے بیڈنگ اینیورسٹری ہے اور اس لئے کیک جو ہے آیا ہے اور سیلیبریشن کے لئے اور یہاں پہ کیک کٹ رہا ہے یہاں پہ احمد ہے فائک ہے اور بھابی ہیں اور بھائی بھی ہیں اور یہاں پہ سب لوگ کیک کٹ رہے ہیں بچے خوش ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن سے اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو بسند آئے اور ویڈیو کو حیاء رکھیں اللہ حافظ